بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ٹراؤزر ڈیزائن بنانے جا رہے ہوں یہ بازو کے کپڑے کے اوپر سے یہ زگزگ جو ڈیزائن بنا ہوا ہے اسے میں کٹ لوں گے اسے بہت اچھے طریقے سے کٹ ورک ہم بنا پائیں گے یہ ڈیزائن آپ ٹراؤزر پہ بھی بنا سکتے ہیں شرٹ کے بازو اگر پلین ہے تو اس پہ بھی یاد کر سکتے ہیں اور گھیرے پہ بھی یہ کٹ ورک بن سکتے ہیں تو اس کے لئے یہ میں جو تھوڑا سا پیس ہے یہ میں کٹ کر لوں گے ابھی یہ زگزگ بنا ہوا ہے کٹ ورک بنانے میں بہت آسانی ہوگی یہ کٹ لیا ہے کٹنے کے بعد میں اسے یہ پیپر بکرم جو ہوتی ہے اس کو میں پیسٹ کر دوں گے یہ دیکھیں اس کو میں نے یہ پیسٹ کر دیا ہے آئرن سے آپ اس کو اچھے طریقے سے پیسٹ کر لیں یہ ہمارے پاس کٹ ورک آ گیا ہے اب ہم اس پہ خالی مشین چلا لیں گے اس کی سیدھی سائٹ پہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے پاس اس طرح سے خالی مشین چلانے سے نشان بن جائیں گے اس کی بیک سائٹ پہ جس کے اوپر آپ بعد میں سلائے لگا کے کٹ ورک بنا پائیں گے دھاگا نہیں ڈالنا خالی مشین چلانے ہی ہے اس کی بیک سائٹ سے پھر ہمارے پاس نشان آ جائیں گے جہاں پر ہم پروپرلی سلائے لگا سکیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے خالی مشین چلا لی ہے میں نے اس کی اوپر اب کیمرے میں شاید آپ کو یہ نشان نظر نہیں آ رہے ہیں لیکن ایکچول یہ نشان بن جاتے ہیں اور بعد میں بہت یہ ہیلپ فول ہوتے ہیں ایک سائٹ سے اب ہم نے خالی مشین چلا لی ہے دوسری سائٹ سے ہم یہ جو ایکسٹرا فیبریک ہے اسے کٹ کر دیں گے تھوڑے سے گیپ سے کٹ کریں گے کیونکہ ہم نے اسے اندر کی طرف موڑنا بھی ہے یہ اسے کٹ کر دیں گے اور یہاں پر ہم یہ جو ایکسٹرا فیبریک ہے اب ہم جب اسے موڑیں تو یہ آسانی سے موڑ جائے اور کوئی جھول نہ آئے ہم اس طرح سے یہ کٹ لگا لیں گے اب ہم نے اسے یہ جو کٹ ورک والی پٹی ہے اس کو میں نے یہ ٹراؤزر کی نیچلے سائٹ پہ یہ میں نے اس طرح سے پن کے ساتھ سیٹ کر دیا ہے اب میں سرائے لگا رہی ہوں جو میں نے خالی مشین چلائی تھی اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ ہمارے پاس نشان آ جائیں گے سوئی کے تو وہ نشان آ گئے تھے اور ہم اس نشانوں کے اوپر اوپر ہی بھی مشین چلا رہی ہیں کیونکہ اب مجھے نظر تو نہیں آ رہا کہ میں نے کہاں سے سرائے لگانے ہیں تو سیدھی سائٹ سے پہلے سرائے لگانا کا یہی فائدہ ہے کہ اب میں انہیں نشانات کی اوپر سوئی کے جو نشان بن گئے تھے اس کی اوپر اوپر ہی سرائے لگاتی جا رہی ہیں اور پنوں سے اس کے میں نے سیٹ کر لیا تھا تاکہ کپڑا ہی لینا اور بالکل پرفیکٹ ہمارا ڈیزائن بن پائے ایکسٹرا فائبرک کو ہوں کٹ دیں گے لیکن بالکل دھیان سے کٹنا ہے کہ سلا ہی نہ کٹیں یہ دیکھیں اس طرح سے کٹیں گے اسے اب اس کے جو کارنر ہے اسے بھی کٹ دیں گے تاکہ پراپر لیسے ہم سیدھا کروائیں یہاں بھی کٹ لگا دیں گے تاکہ جو کٹ ورک ہے اور بالکل اس کی صحیح شیپ آئے ورنہ یہاں سے اکٹا ہو جاتا ہے کپڑا جو کہ بہت ہی بورا لگتے ہیں ہم کٹ لگا دیتے ہیں اور کارنر بھی اس کے کٹ لیتے ہیں اب ہم اسے سیدھا کریں گے انگلی کی مدد سے پراپر شیپ کے لیے کارنر پراپر بنانے کے لیے کوئی بھی نوک والی چیز لے کے پینسل یا کوئی بھی نوک والی چیز لے کے اس کے اندر سیدھا کرنے کے بعد اس طرح سے اس کو اندر ڈال کے تھوڑا سا سیٹ کریں گے تو یہ اس کی پراپر شیپ بن جائے گی اسی طرح سے ہم یہ ساری کٹ ورک کو سیدھا کر لیں گے اب سیدھا کرنے کے بعد اوپر والی سائٹ سے تھوڑا سا فولڈ کرنے کے بعد یہ ہم سلائی لگا لیں گے سم ٹائم کورنر سے موڑنے میں تھوڑا سا مسئلہ ہوتے ہیں تو اس کے لیے آپ سوئی کی مدد سے اس کو اندر تھوڑا سا کر کے صحیح طریقے سے موڑ سکتے ہیں یہ جو کٹ ورک ہے میں تو ٹراؤزر پہ بنا رہی ہوں یہ کٹ ورک آپ بازوں کے آگے اور پلین کمیز کے گھیرے پہ بھی بنا سکتے ہیں بعض کمیزوں میں اس طرح زگ زگ بنے ہوتے ہیں تو کمیزوں کے گھیرے پہ بھی آپ یہ پیپر بکرم کے مدد سے اس طرح کٹ ورک ایزیلی بنا سکتے ہیں اب ہم نچلی سائٹ پہ بھی صلائی لگا دیں گے تاکہ کٹ ورک کی مضبوطی میں اضافہ ہو جائے اور کوئی دھاگہ ورہا نہ نکلے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور سبسکرائب کریں اور مزید اچھی ویڈیو اس کے لئے بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تھینکیو موسیقی موسیقی